مدومنگل میں سنت سماجوں جو جگ جنگم تیرت راجوں سنتوں کا سماج مدومنگل کاری ہے پراتا کال اٹھو گرو کو چرنس برس کرو ماتا پتا ساس سسر کو پرنام کرو پرنام کرنے سے آپ کی زندگی کی پرنام سندر آتے ہیں پرنام کوئی شادھرن چیز نہیں ہے نمن کرو تو من سمن ہو جاتا ہے من کا ہنکار گر جاتا ہے بھگوان سری رام کی یہی بیسیستہ تھی جھکنا ان کا سبحاؤ تھا کرشن کا سبحاؤ بھی جھکنا تھا جب کوروں کے یہاں کرشن جاتے ہیں جھک کر کے بھیشم پتامہ کی چرن چھونے لگتے ہیں بھیشم پتامہ ان کے ہاتھ کو پکڑ دیتے ہیں کہتے ہیں کرشن تم چھرن نہیں چھو سکتے ہو کیوں پتامہ کیا میں چھرن چھونے یوگ نہیں ہوں نہیں کرشن اس سے ادھک یوگ ہوں آپ کی یوگتہ اتنی ادھک ہے کہ میں آپ سے چھرن چھونے یوگ نہیں ہوں اس لئے آپ چھرن مت چھو کوئی آپ کی چھرن چھونے لگ جائے آپ یہ دیکھ لینا یدی آپ سے ادھک یوگ ہے تو اس کے ہاتھ پکڑ لے چھرن مت چھو پاپ لگ جائے اور یدی وہ آپ سے چھوٹا ہے تو آپ اسے چھرن چھونے دو اور اسے آشیر بات دو بھارتی سنسکرتی میں بھارت کے رشی مونیوں نے دو پرمپرائیں بنایا تھا کی اپنے شیب بڑوں کہ تم چھرن چھو اور پھر ان کا آشیر بات لو بڑے لوگ چھوٹوں کو آشیر بات دیں اور چھوٹے لوگ اپنے شیب بڑوں کو دھنیواد دیں آج اس دیش میں دھنیواد کی پرمپرہ بھی دھیری دھیری کم ہوتی جا رہی ہے آج میں صبح صبح بھرمن کر رہا تھا پرکرما کر رہا تھا ڈھاکور بھاور شنگ جی پدھارے شتی ناران راتھور جی تھے تھوڑی دیر ان کو بھی بھرمن کر آیا تو وہ چل نہیں پاتے تھے تو ان کے ساتھ میں دھیری چلتا تھا پھر میں نے سوچا میرا نیم ٹوٹ جائے گا تو میں شویٹ پکڑا پھر ہم نے کہا آپ سائیڈ بھی ہو جاؤں تو کہہ رہے تھے گردیو تو بہت تیج چلتے ہیں تو ہم نے کہا دھیری چلنے اس کوئی فائدہ نہیں ہے اسے اچھا کھاٹ پہ آمین کرو تو وہاں پر بھارت رام جی آئے بھارت رام نے بھمر شنگ کے پیر چھوئے اور انہوں نے کہا ان کے آشرباد سے ہی یہ سماگم ہو رہا ہے دھنیوات دیا بھمر شنگ نے ان کو آشرباد دیا کہ نہیں نہیں سب گاؤں والوں کا بھی سب کا ہے اکیلے میرا تھوڑے ہے اپنے شمان دو تین لوگوں نے مل کے بنایا ہے بھلے اکیلے بنایا ہو بھلے کون کون بھلے شاسو تھی اور ننت تھی اور میں تھی تینوں مل کے شمان بٹ گیا بھلے شمان بھلے پہنے بھگوان کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں کرشن بھگوان کوروں کو سمجھانے کیلئے گئے ہیں کی پانڈوں کا حشہ دے دیجئے پانچ گاؤں دے دیجئے تاکہ یدھ نہ ہو لیکن دریو دھن نہنکار بھری بھاسہ بولتا ہے کرشن بھگوان کی بینمرتہ سرہنی ہے کوروں پانڈوں سے ان کو کیا لے نہ دینا لیکن پھر بھی بیچ میں میڈیئٹر بن کر سمجھا رہے ہیں دریو دھن کرشن کا اپمان کرتا ہے کرشن کھڑے ہو جاتے ہیں چکر سدرسن چھوڑ دیتے ہیں کوروں دل کے جتنی مہا مہیم کرشیوں پر بیٹھے تھے ان کی گلے کے پاس میں چکھ سدرسن کھوم کر ڈکل جاتا ہے سب سر پیچھے کر لیتے ہیں اور کرشن کہتے ہیں دوسری بار سمجھانے نہیں آؤں گا اب پورا فائنل ہو جائے گا یاد رکھنا کوئی آپ کو سمجھا رہا ہو تمہاری ساسو سمجھا رہی ہو سسور سمجھا رہا ہو پڑوسی سمجھا رہا ہو رشتے نار سمجھا رہا ہو گاؤں کا بیکتی سمجھا رہا ہو اچھی بات سمجھا رہا ہو تو اس کا سممان سمجھ کر کے اس کی بات کو مان لیجئے انتہ پرنام بہت بھینکر ہونے والا ہے جو پرنام کوروں کی دردسہ ہوئی تھی وہی آپ کی دردسہ ہونے والی ہے سمجھانے سے سمجھ جائیے اور منصر ایک ایسا پرانی ہے جس کو سمجھانا بہت کٹھن ہے اُلجھانا آسان ہے یہ تو اُلجھا ہوا پرانی ہے اس کو سلجھانا تو اتنا کٹھن ہے سمجھانے والے تھک جاتے ہیں لیکن یہ پھر بھی نہیں سمجھتا ہے اور سمجھانا ایک بہت بڑی کلا ہے اور یہ کلا جس کو آگئی ہے وہ جندگی میں یہ سفل بہت کم ہوتا ہے بہت بڑی سفلتا پاتا ہے راجستان میں میرا ستسنگ تھا جے پرجلے میں بھابرو گاؤں میں سبحاش بھئیہ ستسنگ کرا رہے تھے تو سبحاش نے مجھ سے کہا کہ میرے گھر پدھارنا ہے میں نے کہا تُرند تمہیں ان کے گھر گیا وہ چھے سات بھائی تھے گھر کی سمجھا بتایا کہ یہ میرے بھائی کچھ کام ہی نہیں کرتے ہیں اور لڑتے رہتے ہیں تو ان کو سام تک صبح ہم سمجھاتے رہتے ہیں ماباب کو سمجھاتے ہیں ان کو سمجھاتے ہیں سب کی پتنیوں کو سمجھاتے ہیں اب سمجھانے میں میرا سمیں چلا جاتا میں بھی کام نہیں کر پاتا میں تو دکان بھی ہے اور بھی کام کرتا ہوں لیکن نبینی کو سمجھاتا رہتا ہوں سمجھاؤں نہ تو لڑ مر جائیں گے کٹ جائیں گے تو میں نے کہا سبحاش میں سمجھا دیتا ہوں کمرے میں سب کو بٹھایا چھے بہوے چھے بھائی ماتا پتا چودہ لوگ بیٹھے امنے کا دروازہ بند کرو سادھو لوگ باہر نکلا ایک سادھو کو ساتھ رکھا سب نکل گئے ایک گھنٹے تک انجیکشن مارا میں نے میں بہت انجیکشن لگاتا ہوں ایم بی بی ایس ڈاکٹر ترے ترے سی اگزامپل دے کر سب پران سازدر خود خود کی نکلا اور پھر میں نے کہا کھل دو دروازہ نکل جاؤ باہر ہو گیا بیس دن کے بعد پھون آیا کی آدھا اثر پڑ گیا ہے دوبارہ پھیر آنا پڑے گا تو میں نے کہا یہ مجھے پھرشت بھی نہیں ہے اب ایک ڈیڑھ ورس ہو گیا میں نہیں گیا اب آدھا سدھرا ہے آدھا بگڑا ہے بھائی سمجھائے تو بھی سمجھ جاؤ اور ایسے بنو کہ دوسروں کو سمجھانا نہ پڑے خود سمجھ جاؤ اور خود اپنے کو سمجھانو میرا بھائی خود سے بات کرتی تھی جو بہت وہ دھیمان ہوتے ہیں انٹلیشنس ہوتے ہیں وہ اپنے کو خود سمجھا لیتے ہیں خود کو ڈاٹ لیتے ہیں خود کو دھمکاتے ہیں اب جیسے میں ہوں مجھے سمجھانے والا کوئی تو خاص ہے نہیں تو میں اپنے کو خود سمجھا دیتا ہوں جیسے آپ کو سمجھا رہا ہوں بات کر رہا ہوں ایسے بولتا ہوں اپنے سے کہ یہ سنگ جی یہ بات ٹھیک نہیں آپ کو اس میں تھوڑا جلدی باجی کرنی پڑے گی دیری نہیں ہونی چاہیے ٹائم کی شٹنگ کیجئے ایسا لگتا کسی دوسرے کو کہہ رہا ہوں ایسے اپنے کو سمجھا دیتا ہوں کہ ٹائم کو بچائیے دوڑ کے اسنان کر لیجئے دوڑ کے کام کیجئے سمجھ جا رہا ہے یاد رکھنا جس کو اپنے آپ کو سمجھانا آ گیا وہ اس کا ایک ایک سنٹنس کروڑوں کی ٹینسن کو مٹا دیتا ہے اور سب کی زندگی میں سکھ کے گلاب کے پھول کھلا دیتا ہے اس لئے خود کو سمجھاؤں آج سے شنکلپ لے لینا بیڑی نہیں پیوں گا شگرٹ نہیں پیوں گا گانجہ نہیں پیوں گا گالی نہیں بکوں گا پرشدی پیتالیس پرسنٹ گالی دیتے ہیں تو مہلائیں پچپن پرسنٹ نمبر لیتی ہیں اور مہلائوں کی آواز بھی ایسی ہے بلکل کوئل جیسے تڑ 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 اس بانی کا درپیوک مت کرو امرت بانی ہے آپ کے پاس اس بانی کو سمحل تیری بانی میں امرت بھرا ہے تیری نجروں میں جادو بھرا ہے وہ جمانے میں ملتا نہیں ہے درشتی درشتی میں انتر ہے تیری نجروں میں جادو بھرا ہے وہ جمانے میں ملتا نہیں ہے پارواتی جی آپ کا ملہ ہے بولے ہاں میرا ملہ ہے تیرے پتی کا ملہ ہے بولے اس ملہ میں کیا ہوتا ہے وہ ملہ میں تیرے پتی شیو کا درشن کرنے لوگ آتے ہیں تو بولے تو شیو تو یہیں بیٹھے ہیں تو آپ چلو وہاں درشن دو تو شیو جی نے کہا میں ملہ میں نہیں جاتا بولے تو درشن کس کے کرتے ہیں بولے مندر میں مورتی ہے اس کا درشن کر لیتے ہیں بولے آپ خود چلو سیو جی نے کہا اس میں بھگت کم آتے ہیں ڈھگت زیادہ آتے ہیں بولے نہیں نہیں اتنی بھیڑ آ رہی حل چل مچا ہوا چاروں طرف لوگ دوڑ رہے ہیں چلو بولے پریم کی درشتی شردھا کی درشتی اپاسنا کی درشتی والے لوگ کم ہیں واشنا کی درشتی جیادہ ہے تم نہیں مانتی ہو تو میں چل دیتا ہوں چلو لیکن روپ بدل کر وہاں مجھے بیٹھنا پڑے گا تو سیو جی نے اپنا کوڑھی کا روپ بنا لیا اور سیو مندر کی باہر راستے کی کنارے بیٹھ گئی پیروتی نے سفید دھوتی پہن کر پنکھا لے کر ڈولانے لگ گئی میلا میں ایک نویکوں کی ٹولی آئی درشتی کی بات کہہ رہا ہو سیو جی کو دیکھا یہ کوئی کوڑھی بیٹھا ہوا ہے پیروتی کو دیکھا تو ان کو لگا کی کوئی بہت سندر شتری بیٹھی ہے پیروتی سے پوچھا نویکوں نے یہ کوڑھی آدمی تمہارا کون ہے پیروتی نے کہا یہ میرا پتی ہے اس کی میں سیوا کر رہی ہوں یہ کوڑھی ہو گئے ہیں تو نویکوں نے کہا یہ کوڑھی ٹھیک نہیں ہوگا اس کا سریر سڑھ سڑھ کر گل گل کر گر جائے گا اس کے چکر میں تم کیوں پڑھی ہو میرے ساتھ چلو میں تم کو اپنے ساتھ بیوہیت کر لوں گا چھوڑو کوڑھی کو تو سیو جی نے کہا دیکھ لیا یہ میلا میں آئے ہیں لوگ ان کی اپاسنا درشتی نہیں ہے ان کی باسنا درشتی ہے ان کی نظر کہاں ہے ایک ہی بھیڑ میں کھڑے ہوئے لوگوں کی نظر الگ الگ ہوتی ہے اور یاد رکھنا نظر کا پورا کھیل ہوتا ہے نظریں بدلی تو نظاریں بدل گئے اور کس تھی نے رکھ بدلا تو کناریں بدل گئے کناریں بدل گئے میں نویدن کروں گا آپ کی درشتی ٹھیک ہو جائے تو آپ کی سرشتی ٹھیک ہو سکتی ہے جن کی درشتی بگڑی ہے ان کی سرشتی سدھرنے والی نہیں ہے اور جن کی درشتی ٹھیک ہے کیسے ٹھیک ہے ان پر کسی کی کرپا درشتی ہے تب ان کی درشتی ٹھیک ہوتی ہے جن پر کرپا درشتی ہوتی ہے گرودیوں کی تب درشتی ٹھیک ہو جاتی ہے اور درشتی ٹھیک ہوتے ہی ان کی پوری سرشتی ٹھیک ہو جاتی ہے دکھ نہیں رہتا ہے درشتی سدھار پیروتی نے کہا میں اپنے پتی کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی اس پتنی کا نام دھرم پتنی ہے جو پتی کے شریر میں روگ آ جائے پتی گریب ہو جائے دھنہین ہو جائے پتی کے باس گاڑی بھی نہ رہ جائے جو پڑی ہو تو بھی اپنے پتی کو چھوڑ کر نہ جائے اس پتنی کو دھرم پتنی کہا جاتا ہے آج بھی سنسار میں دھرم پتنیاں ہیں اپنے پتی کے ساتھ کشٹوں کو اٹھا لیتی اور تھوڑی دیر میں دوسرا بکتوں کا ڈل آیا انہوں نے پوچھا یہ کوڑی داز تمہارے کون ہے پروتی نے کہا ہے میرے پتی جی بولے اچھے تو ہوں گے نہیں بڑے بھی ہیں کمجور بھی ہیں تمہارا بیوہ ہم دوسری جگہ کرا دیں گے وہ اسٹریوں کو بیچنے کا دھندہ کرتے تھے پروتی جی نے کہا کی میرا پتی چہے بڑھا ہے کمجور ہے لیکن پتی تو یہی رہے گا کسی کے ساتھ میں نہیں جا سکتے ایک پتنی برت اور ایک پتی برت ایسا برت ہے جس برت میں دنیا کی سبھی برت سماجاتے ہیں تم منگل برت رہو ہنوان برت رہو برہشپتی برت رہو سنی برت رہو اس سبھی برت کا جتنا پھل نہیں ملے گا گرہشت کو اس سے کہیں لاکھ گناہ جادہ ایک پتنی برت اور ایک پتی برت پالن کرنے سے پھل مل جاتا ہے بہت بڑا برت تھا تھوڑی دیر کے بعد ایک تیسرا گروپ آیا جس میں بجرگ لوگ تھے بجرگوں نے سیو جی کے پاس بیٹھ کر پہنچا کہ آپ کون ہو تو سیو جی نے کہا کہ میں ان کا پتی ہوں اسری سے پہنچا تم کون ہو تو بھنی میں ان کی پتنی ہوں تو آپ کی پتی کو کیا ہو گیا ہے بولے بیمار ہو گئے ہیں کوڑھی ہو گئے ہیں ان کی میں شیوہ کر لیے تو ایک بوڑھے نے ہنش کر کے کہا یہ دوا سے اچھے نہیں ہوں گے تمہاری شیوہ سے اچھے ہوں گے ان پر مدھر مدھر پنکھا ڈولانا اور مشکرہ کر ان کی شیوہ کرنا ایک ہفتے میں یہ چنگے ہو جائیں گے اور اتنے شندر ہو جائیں گے ان سے شندر کوئی دنیا میں نہیں ہوگا یہ بولا بابا ہے اس بوڑھے آدمی نے کہا تو سیو جی اپنے اصلی روپ میں پرکٹ ہوئے اور اس بجرک کو درشن دیا اور پاروتی سے کہا آپ یہاں سے اٹھئے اور اپنے گھر چلئے آپ نے دیکھ لیا یہ میلا ٹھیلا میں یہی ہوتا ہے یاد رکھنا درشتی کو سدھارو سجنوں اور دیبیوں سیدھے بیٹھ جائیں آپ کی درشتی پویتر ہو بشکی شرشتی سندر ہو آپ کی اوپر کرپا کی برشتی ہو آپ کا گھر مندر جیشہ پویتر ہو آپ کی بانی امرت بانی ہو آپ کی گھر کی سدسیوں کا سندر سبھاؤ ہو ایسا بیاسگادی سبھ کامنا کر رہی ہے آپ کی گھر میں دیبی آتماوں کا جنم ہو دشت آتمایں آپ کی شات میں پیدا نہ ہو آپ کی پنی پربھاؤ سے آپ کی گھر میں شانتی اور سمپتی کی کمی نہ رہے آپ کا کلیان ہو بشن مکت آپ کا جیون ہو کوئی پرکار کی چنتہ نہ رہی اکارن پرشنطہ سدیو بنی رہے دکھ میں بھی آپ کا مند دکھی نہ ہو اشپلتا بھی آپ کو رولا نہ سکے شپلتا آپ کو ابیمان نہ دے سکے شپ کچھ کھو جانے کے بعد بھی آپ کی خوشیاں برکرار رہے ایسی شادنہ کی کلا آپ کو پرابت ہو جیون کی قیمت سمجھیں پھجول کھرچی سمیں کی کنٹرول کریں سمیں بیرتھ میں نہ گوائیں تاز کھلنے میں جواں کھلنے میں دھن اور سمیں کی ہانی نہ کریں سمیں برباد کرنے سے جیون برباد ہو جاتا ہے دھن سے بھی ادھک کیمتی سمیں ہے دھن کھو جائے کل کما لو گئی لیکن آج کا جو سمیں کھو گیا اس کو واپس نہ لوٹا سکو گئے مایہ کی پرپنج سے سمیں بچا کر تھوڑا سمیں ست سنگ میں بھی لگانا پرش پر پریم کرونا سہان بھوتی سے رہنا ایک دوسری کی گم کھا لینا اپنی گشہ کو بھی کنڈرول کرنا ایک پل کا کرودھ آپ کی بھوشی کو بگاڑ سکتا ہے ایک چھن کی گشہ آپ کی مطرتہ کو شترطہ میں بدل سکتی ہے ایک چھن کی شعودھانی آپ کی جیون کو سمار سکتی ہے 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 آپ کی جیون کو سمار سکتی ہے